سوید میاداد ایک کریکٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایودیا مندر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب اس میں ہندوز اندر جائیں گے وزٹ کریں گے تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے تو اس کا کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر جو مائنڈ سیٹ بار بار ایک ہی چیز پہ ہٹ کر رہا ہے کہ ہمیں دنیا کو یا انڈیا کو ہندو مسلم ریفرنس ہی دیکھنا ہے اور ہمیں اس سے آگے نہیں جانا کہ ایک ملک ہے وہ ازاد ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیسے رہنا چاہتا ہے وہاں کے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو ان حالات پر چھوڑ دینا چاہیے نہ کہ ہم سارا ٹائم لوگوں کو کنورٹ کرتے رہیں اس طرح کی بات تو ہاوڈیو سی دس پرٹیکلرلی یہ کریکٹر جو میاداد ہیں جو اکثر اپنی کنٹروورسل باتوں سے خبروں میں رہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ بھارت کے جو مین سپر سٹار کریکٹر ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہاوڈیو سی دس مائنڈ سیٹ یہ جو جو میاداد نے سر بات کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں یہ صرف ایک جعوید مینداد کی بات نہیں ہے میں سمیتا ہوں کہ ایک عرصہ سے جو ہے نا پاکستان کی جو کریکٹ ٹیم ہے اور فار ڈیٹ پرپوس کریکٹ ٹیم ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے کوئی نیشنل انسٹیچوشنز ہیں اسوسییشنز ہیں تنظیمیں ہیں جن میں کوئی جو ہے وہ سٹارزم اور اس طرح کی چیزیں انوازو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ مذہب کی طرف ان کا روجان بڑھنا شروع ہو گیا لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مذہب کی طرف بننے شروع ہو گیا میں اس کو ان الفاظ میں نہیں مانتا میں سمیتا ہوں کہ ان کا مذہب ان کا جو ہے روجان بہت زیادہ جو مذہبی بولنگ ہے نا ایک نئی ٹرم ہی سمجھیں آپ اس کو ریلیجس بولنگ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی طرف بڑھ گیا ہے اور ان کو باقیتہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بولنگ کریں اور اس کو اگر میں اب اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک نئی نئی بحیث شروع ہو جائے گی کہ ان کے پیچھے جو تنظیمیں کھڑی ہیں یا پرسنل لیٹیز کھڑی ہیں یا جو پریچر کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو اس راستے پر لایا ان کا ماتو کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک شہر میں رہتا ہے وہ جو ہے امن سے اپنا دروازہ بند کر کے وہ شہر امن ہے اپنا دروازہ بند کر کے اندر اپنا کوئی کام کر رہا ہے پڑھ رہا ہے کوئی دوستوں کے ساتھ کمپنی انجائے کر رہا ہے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے جو اس کی مرضی اور آپ جا کے اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اس کو دوسرے الواز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ you are an idiot and i am here to tell you how to be a wise man یعنی اگر آپ اس کو translate کر رہے ہیں جو کچھ انگریزی میں میں نے کہا اس کو اگر آپ ان کی زبان میں تو یہ بالکل یہی ترجمہ بنتا ہے گماہ پھیرا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ رہنے دیں وہ اس نے جنت میں جانا ہے جنم میں جانا ہے خدا کے آگے جواب دے ہونا ہے یا باگوان کے آگے جانا ہے قیامت میں اصاب دینا ہے یعب دینا ہے یہ اس کے اور خدا کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے جس میں آپ بغیر کسی appointment کے بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی notice کے جا کے آپ اس کے دروازے پھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی bullying کیا ہے یہ جو ہے اسی کو west میں بہت ساری ملکوں میں جو ہے اس کو اس سے جو ملتے جلتے عمل ہے مثلا soliciting ہے کسی کے دور پہ جا کے ان کو انہوں نے illegal قرار دے دیا کہ یہ کسی کی privacy میں اس کی property میں اور اس کی personal life میں بہت انصر ساری قسم کی interference ہے کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی کسی نے بولایا نہیں تو آپ اس طرح اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے جو ہمارے ملک میں اتنی popular ہو گئی کہ وہاں سے نکلتے نکلتے پورے برس حقیر سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ہم نے لوگوں کو زبردستی جو ہے رائے راست پر لانا ہے اور ہم لوگوں کے ایک طریقے سے سیوے اور جو syndrome والی قانی ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے کسی بہت بڑی آفت سے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خاصل خاص حکم ہوا ہے کہ ہم اس شخص کو بچائیں نجات دیندہ بنے اس کے یہ لفظ ہو اسنمال کرتے ہیں اب اس کے لیے انہوں نے جو ہے بڑے بڑے سٹار جو ہے وہ ڈھنے شروع کیے جو کہ سٹار کا اپنا ایک impact ہے عام آدمی پہ تو انہوں نے کہا جو سٹار یہ کام کرے گا تو اس کا تو بہت بڑا impact ہے اور ہوا بھی آپ نے دیکھا کہ کہیں بڑے تاپ ناچ جو کھلاری تھے انہوں نے اس طرح کی یا فلم ایکٹر تھے یا سنگر تھے یا اس طرح کے جو سٹار مختلف شوگوں میں انہوں نے اس طرح کا طریقہ کیا بہت لوگ انہوں نے جو ہے وہ باکول ان کے رائے راست پر لائے باکول ان کے اب یہ ایک باقیدہ ایک مسئبت بن گئی یہ پوری آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ تیبلی کی جماعت زیادہ اور کریکٹ ٹیم کام ہے جس کے نتیجے میں ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ایشر کر کے رکھ دیا اس کھیل کا جو کہ بہت ہی sophisticated اور بہت ہی pleasant قسم کا ایک کھیل ہے کھیل ہے آفٹر آل تو اس کو انہوں نے جو ہے نو وہ بھی جات سمجھ کے لانے شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی personalities جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں جن میں آپ ایک جاوید میاں دار کی کیا بات کرتے ہیں یہ تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے بازائر ایسے ہو لیے بنا کے ایسے طریقے اختیار کر لیے اب اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک نیا انداز ایک نیا طرز فکر اختیار کر لیا لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جالتوں کا جو ہے وہ میں کہیں سوچل میڈیا میں پڑھ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ نیشنل جو کھلاڑی ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی انہیں چاہیے کوئی ایک دو باوقت ضرورت کیسے کہیں کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے یا کچھ کہنا پڑتا ہے وہ اس پروسس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ابھی دو چار کانٹروورسیز آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ جس طرح ایک صاحب ہیں انہوں نے ایشوریا رائے کو جس طرح سے ریفرنس دیا ہے ایک انتائی باعثت قسم کی خاتون ہے یہ ایک اس کا احترام ہے پورے بھارت میں بلکہ پاکستان میں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی یعنی نیچ قسم کی جو ہے کومنٹس اور پھر جو ہے وہ ریسزم پہ وہ جو آپ کا کیریبین سٹار ہے اس کے بارے میں جس طرح کے ریسزم تو یہ چیز جو ہے یہ ایگنورنس کو شو کرتی ہے بنیادی طور پہ کہ لوگوں کے اندر ایک جو سپیسیفک مینیمم ایماؤنٹ آف ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا مینیمم جس کا ایکسٹینڈر ہے پوری دنیا کے پرائیماری سکولوں میں یہ تو پرائیماری سکولوں میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ کسی کے جو ہے کالر پہ اس کی شکل پہ اس کے قادبود پہ اس کے حولیے پہ اس کے جناب کسی طرح کی بھی اورینٹیشن پہ آپ آنس نہیں سکتے یہ بہت بڑی بتمیزی ہے اور یہ کسی نے اس کو کومنٹ دیا تھا ایک بھارتی اداکارہ ہے کہ آپ جس چیز پہ آنسے ہیں اس پہ تیس سال پہلے لوگوں نے آنسان چھوڑ دیا تھا لیکن یہ پاکستان دیکھیں ایک طرف اسلام پہ ظہر ہے اور دوسری طرف ہمارے عام بولچال میں اور ہمارے عام جو طرز عمل ہے اس میں باقعدہ آپ کو یہ جالت جلگتی بھی نظر آئے گی یعنی یہ صرف کھلاڑیوں میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں آپ کومیڈی دیکھیں آپ وہ پرانے سٹیج اگر جا کے اہل عمراء آرٹ سنٹر لاور کے ڈرامیں دیکھیں یا آپ نے کبھی یہ لاور کے دیگر بہت سارے تھیٹر ہوتے تھے جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں تو چلتے تھے بڑے دن آپ کھڑکی توڑ ریش لیتے تھے تو ان میں یہ سب جتنی جوکیں تھی جوکس تھی جگت بازیاں تھی وہ سیکسسٹ ریسسٹ یعنی دوسرے کی بھیجتی کر کے اس کی کوئی کمی ہے نام باری ہے کوئی بدقسمتی ہے تو اس کو اجاگر کر کے آپ لوگوں کو آساتے ہیں کہ جی یہ موٹی ہے یہ پتلا ہے وہ اس طرح کی جوکس وہ آپ کو یاد ہوں گی وہ عمر شریف جیسے سٹار بھی جو ہے ان کا بھی چوبیس گھنٹے کام ایسی جوکس پہ ہی چلتا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ دوبے ہی میں اس نے جا کے اس طرح کی جوکس جو ایک کامن جو ہے کراؤڈ تھا انڈیا پاکستان کا اس میں اس نے سنانے کی کوشش کی عورت کے خلاف کہ جی یہ مجھے پتا نہیں چل رہا ہے کہ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے چونکہ خاتون باری برکم تھی تو یہ اس جوک پہ لوگ نے اس کو بہت زبردست طریقے سے جو ہے میں وہ مضامت کی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس کوئی ایسا تعویز آ گیا ہے کوئی اس طرح کا تبرک آ گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کا خاص کوئی رکہ لے کے ہم نے جیب میں ڈال دیا ہے کہ ہم جس کو بھی رائے راست پہ لائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا دوسری طرف ہمارے انداز و اتوار بادچیت میں یعنی عالمی سٹینڈر کے برابر نہیں ہیں ہماری جوکس ہماری گفتگو آپ دیکھیں ہمارے ہاں پنجاب میں تو پلیل ہے یہ روائش تھا کہ جو دوست ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرینک ہوتے تھے اس فرینکنس کا ایزار وہ زیادہ زیادہ تک گالیاں دے کے کرتے تھے کہ جو زیادہ گالیاں دیتے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ ان میں دوستی ہے تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں جو ہیں ان کو لوکلی ہوتی ہیں می بھی دیر اس ناتنگ رانگ لیکن ان کو آپ انٹرنیشنلی اگر امپلیمنٹ کر رہے گی کوشش کریں تو یہ بات جو آپ نے کی بیکٹو یور کنورسیشن کہ یہ جو ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا نا کہ ہم دوسروں کو بھی مسلمان بنائیں گے یہ آپ دیکھیں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادیث ممارکہ ہیں اور پورا جو اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے اس میں کہیں بھی کسی مسلمان کی کوئی ایسی ڈیوٹی کہیں نہیں لگائی گئی کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باکول ان کے جنم کی آگ سے بچا کے تو جنت کی طرف لے کے جائے تو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ یہ جو جعوید مینداد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں یہ بڑا ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اتنا بڑا سٹار بن جائے اتنا بڑا اس کی عزت اعترام ہو فالوئنگ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کریں یعنی بہت ہی اور بہت ہی جو انڈر ایڈوکیٹڈ قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح کا آپ نے برس صاحب یہ انڈر ایڈوکیٹڈ قسم کی باتیں ہیں اور ہماری یہ یہ ایک تاثر ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ فتح کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ بس میری جو آہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے وہ بہت اچھی ہو وہ بلکل ضرور کرنی چاہیے ہر انسان کو حق ہے لیکن آہ میرا خیال ہے اس کے لیے اپنے کردار اور عمل اور پریکٹس جب ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ ہی اس میں ہمیرائٹس ہیں بہت کچھ اور بھی ہے لیکن یہ یہ کہنا کہ فلان جو ہے اس کو ہم ایسے کر دیں اس کا مذہب بدل دیں اس کو یہ کریں زبردستی یہ محول اور ایکو سسٹم کریٹ کرنا نارملی بہت لوگ آج کل اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کی ذریعہ بات ہے ایک کوئی اچھی گنجائش نہیں ہے آج کے زمانے میں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہیں پاکستان کے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں برساب لڑکیاں لڑکے جو عیسائی ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ در لوگ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں ہو جائے وہ ایک پاکستانی ایک ایکٹرس ہے بڑی اچھی بڑی ان کا نام سمیتہ مارچل آئی تنگ کیوں کا نام ہے وہ ایک پاڈکاست میں تھی تو ان کو اینکر نے یہ سوال کر دیا بڑا مشہور پاڈکاست ہے اس کے نادر علی کے کیا نام ہے اس کا تو اس کو انہیں سوال کیا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی تو اس نے کہا میں ٹھیک ہوں جدر ہوں میں عیسائی ہوں تو میں میرا ہزبن آئی تنگ ان کا مسلمان ہے تو یہ ایک بڑا ایک ایکو سسٹم کریئٹ کیا جاتا ہے اور اپنی سمجھ دیں ہے کہ ہم شاید اپنی زندگی سے بہتر کر رہے ہیں لیکن بہت سارے اور لوگوں کو اس طرح کے سنسٹیو انوائرمنٹ میں انسیکیور بھی کر رہے ہوتے ہیں بکاوز ان کو بہت سارے لوگ اس پہ چیلنج بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں بریس صاحب ماظرہ چاہتا ہوں مجھے بھی خانسی آج لگی ہے موسم یہاں پہ پاکستان میں بڑا خراب ہے میرا وائرس پہنچ گیا ہوا آپ تھے لیکن پاکستان میں باہر گیا ہوا تھا تو ابھی پاکستان آیا تو ابھی میں وہ یہاں کے محول سے تھوڑا سچو ہے نا وہ اس کو جذب نہیں کر سکا آتا ہی مجھے وائرس نے اٹیک کیا ہے تو میں پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ذریعہ اتاب ہوں بریس صاحب جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ بھارت کے ورڈ کاف کا میچ ہے آج میچ کھیلا جا رہا بھارت کے اندر ورڈ کاف کا اسٹریلیا اور ان بیٹیبل ٹیم رہی ہے اچھا مزے کی بات ہے بہت سارے پاکستان ہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا اپنا میں خود ورڈ کاف قرار آتا ہے اپنی گیندے تھی اپنی پچھ تھی اپنا کراؤڈ تھا تو اس لیے جیت گیا ہے کئی ایسے طبقے ہیں پاکستان میں جو بھارت کے ورڈ کاف پہنچنے کو بھی سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں اور میں ایک نہیں تھی تو اس کو دوسری پچھ پہ کر دیا اور جو ہے وہ گیند کو کچھ اور کا طریقے سے کر دیتے ہیں اور آئی سی سی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے امپائر کے فیصلے ان کے ساتھ ہیں تو ابھی کچھ ہی پچھلی ٹیم نے کوئی انڈیا کے انڈیا نہیں ہے پتہ نہیں کس نے کوئی تین سو چار سو سکور کر دیا تو میں نے کہی سکور کیسے کر لیتے ہیں اگر اتنی زیادہ جو ہے وہ مینپلیشن ہے اور سسٹم کو رک کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں سکور ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے سو میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ انڈیا کیوں اس ہمی فائنل میں پہنچ گیا اور انڈیا کا ہوم کراؤڈ ہے تو وہ اس سے جیت رہا ہے یہ یہ جو تاثب ہے ہمارا کہ ہم بھلے ہمارا اپنینٹ ہو لیکن ہم اسے کھل کے دات دینے کو بھی تیار نہیں ہے اور اس کی جیت کو ایکسپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے بلکہ انڈیا نے اس ورڈ کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور وہ اس کاول آ گئے ہیں کہ ایک میٹ جیت جائیں کل کا تو وہ ورڈ کپ جیت جائیں گے تو یہ ایک میں تو اس کو بڑا خوش ہے ان چیز سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے آرڈینس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ جو تاثب ہے بریس صاحب ہمارے معاشرے کے اندر اس پہ آپ کیا کہیں گے اور پلس اس حوالے سے کہ اگر انڈیا کی ٹیم پہنچ گئی ہے تو یہ ان کی اپنی کامیابی ہے نہ کہ ان کو سسٹم نے فیور کی ہے ہمارا انڈیا پاکستان کے ساتھ مسئلے تو ضرور ہیں ہمارے لیکن ہر چیز میں سپورٹس کو بھی اس انگل سے دیکھنا ہاڑی اسی دی سر دیکھیں جی یہ جو تاثب جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ایک اتنی خوفناک قسم کی مرض ہے جس نے یہ تو کھیل ہے کلچر ثقافت مووی تھیٹر یہ چیزیں اس کو تو ایک طرف رکھیں جو باقعدہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے جو آج تیک جو جو اس نے شکلیں اختیار کی جو جو موڑ لیے جتنی جنگیں ہوئی جو تصادم ہوئے اور جس طرح کی نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے پیچھے یہی تصد ہے بنیادی طور پہ یہی سوچ ہے کہ ہم نے انڈیا کو تسلیم نہیں کرنا اب انڈیا کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی کسی چیز کو ہی تسلیم نہیں کرنا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فارن اپ فیرز میں آپ ایزے ایکسپرٹ جو ہے پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے اور آپ آہ ٹھنک ٹینک چلاتے ہیں انٹرنیشنل انٹریکشن ہے آپ کا مختلف فورمز پہ تو آپ سے یہ بات کرتے ہوئے بڑی جو ہے وہ مزہ آتا ہے کہ یہ آپ مجھے کوئی کہے کہ ایک سینٹر میں بتا دیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے جواب میں تو میں یہی کہوں گا کہ تاثر چونکہ اس میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ ہی پاکستان کا سٹینٹ کیا ہے کہ جی انڈیا ہمیں اپنے آپ کو کہتا ہے منوانے کے لیے کہ آپ آمین جی اس خطے کا لیڈر یا اس خطے کی ڈامینیٹنگ فورس یا اس خطے کا بڑا ملک یا اپنے بڑا بائی مان لیں جو اور لیف صاحب اس کو دے لیں لیکن ایکول سے تھوڑا سا آگے کا جو ایک بنتا ہے تو اس لیے جو ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلق بہتر ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ہم انڈیا کو کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس خطے میں حکمرانی کرے یا اس خطے پہ اس کی غالب ایسیت ہو یا ہمارے محملات جو ہیں ان کو کسی طریقے سے وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہو بنیادی طور پہ یہی ہے نا اسی کو آپ کسی جگہ پہ لے جا کے رکھ لیں اس میں خواہ آپ کا سارک کا فیلیر ہو وہاں سے لے کے تو جتنے آپ کے درمیان جنگیں ہوئی مائدے ہوئے وہ وائلیٹ ہوئے یہ بات چیت باند ہوئی ہے چیز پہ جا کے یہی چیز لگتی ہے کہ ایک موقف ہے پاکستان کا کہ نہیں جی اگر ہم نے یہ کر لیا تو انڈیا ڈامینیٹ کر جائے گا ہم نے تعلقات بہتر کر لی ہے تجارت کھول لی آر پار تو انڈیا کے تجارت آجر تو ہمیں ننگل لیں گے جی اتنے بڑے بڑے بلینر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنا بڑا بڑا ان کا بزنس ہے تو اس کے سامنے ہم کیا کریں گے ہم نے اگر جو ہے وہ کلچر کھول لیا تو آلی وڑ تو ہمیں بالکل غائب کر دے گا جہاں انڈیا کی مووی چلے گی وہاں ہماری کیسے چلے گی یہ دو مسالے میں آپ کو دے رہا ہوں یہی چیز آگے جا کے ہر چیز پہ وہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کوئی بہت بڑا فلسفہ تو نہیں ہے نا کہ جس کی کوئی تلاش میں ہم نکلیں وہ بنیادی طور پہ یہی تصف ہے اگر نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان جس وقت اعلق ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے جو پالیسی میکر تھی اور جو لیڈرشپ تھی وہ اگر اس کو اس طریقے سے سوچتی جو کہ قائد اعظم نے کسی ایک وقت میں یہ بہت بڑی ہوشمندانوں بات پتہ نہیں کیسے کر لی لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کینیڈا امریکہ کے تعلقات سے کی طرح ہوں گے جس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا کا جو اپنا سائز ہے جو اس کی اپنی سٹیچر ہے جو اس کی میشیت ہے جو پاپولیشن ہے جو رکبہ ہے اس اصاب سے ظاہر ہے کہ وہ اس خطے میں اپنا اس کا وہ ہوگا اور جو کچھ ہمیں ہے امارا ہوگا یہی کینیڈا امریکہ کے تعلقات ہیں برابری کی بنیاد پہ ہی ہیں یہ نہیں کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے تو کینیڈا بلکل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے ایسی بات نہیں ان کی اپنی پالیسیاں ہیں جس بات پہ یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف کریں یہ کرتے ہیں اور اس تاریقلی بڑے بڑے ایشیوز پہ انہوں نے اختلاف کیا امریکہ نے پوری دنیا کو مجبور کیا کہ آپ کیوبا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے اس کے ساتھ جو ہے وہاں فلائی نہیں کر سکتے تو کینیڈا واحد کنٹری تھی جس نے سب سے پہلے تمام رسٹرن کنٹری سے پہلے جا کے آوانہ میں جو ہے وہ اپنی ایمبیسی کھولی اور ان کو یہاں پہ اپنی ایمبیسی کھولوانے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ تعلقات بلکل معمول کی سطح پہ بڑے بڑے کانٹریورشل قسم کے ایشیوز پہ لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو لیڈرشپ نے یہ پالیسی اپنا لی جیسا کہ میں نے قائد اعظم کے مثال دی کہ جیسے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا ہمارے تعلقات اس طرح کے ہوں گے لیکن آگے آنے والے لوگوں نے اس کو جو ہے اپنی مرضی سے وہ کر کے رکھ دیا کہ نہیں جی ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے جی بھارت ڈامینیٹ نہیں کر سکتا جو بنیادی ایک لفظ میں جس کو آپ نیٹ شیل میں پیش کر سکتے ہیں اور یہ ڈامیننس کا خطرہ اور خوف تھا جس نے پاکستان کو ایکسکیورٹی سٹیٹ بنا کے رکھا اور پاکستان اس ڈامیننس کے خطرے کے پیش نظر در بہ در ٹھوک نے کھاتا رہا یونائٹس ٹیٹس کے اماریکہ سے لے کے تو یورپ تیک جو ہے ہر ملک کے آگے آج جوڑ کے کسی سے اسلاح مانتا رہا کسی سے فوجی مدد مانتا رہا کسی سے ٹریننگ کی جو ہے وہ اپیلیں کرتا رہا کس سے کچھ کرتا رہا جس کے نتیجے میں بلینز آف ڈالرز خرج کر کے اور اتنے زیادہ خون خرابہ اور ٹائم کے اتنے زیادہ جو ہے وہ لاس کے بعد آ کے تو آج وہ وہیں کھڑا ہے جہاں پہ نائنٹین فورٹی شاوئن میں تھا تو وہ وقت میں فالیسی بنا لیتے کہ جی ہم جو ہے ہنڈیا کو اپنے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا حصہ باقیدر جسہ کہ اس کی اپنی جو ہے وہ جو بس سائز ہے اور جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمارا کوئی جو ہے اس سے جگڑا نہیں تو بات بلکل ختم ہو جاتی لیکن اس کے پیچھے یہ جو جیلسی ہے جس کو مائلڈ الفاظ میں ہم تاثب کہتے ہیں ایک باقیدہ مرز کی شکل اشتہار کر گئی ہے آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی محشیت نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے جالی انڈیکیٹرز شو کر رہا ہے انڈیا کی نیوی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے اس کی جناب فوج کے پاس اتنی یہ جیسے کہ پاکستان کے بارے میں ہے جی کہ اس کے پاس کام سا نیوکلئر بام ہے جی یہ سوئی نہیں بنا سکتے یہ تو چین نے بنا آکے دیا ہوا ہے انڈیا کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی جس طرح کہانیاں آپ کو انڈیا کی طرف سے سنتے ہیں ایک سیگمٹ آف سوسائٹی ہے اسی طرح پاکستان کی طرف سے لیکن یہ دنیا میں ہیر چیز میں جال سازی نہیں چلتی یہ خود آپ کے جو سابق کبتان صاحب جو آج کل جیل میں ہیں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے نائنٹی ٹو میں پاکستان انٹرنیشنل کریکٹ جو ہے اس میں بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں لاکے تو میں پہلا آدمی تھا جس نے ایک آزاد جو ریفری ہے خود مختار ریفری کا وہ کر کے تو میں نے ساری کرپشن اور دروزہ ہی بند کر دیئے تھے وہ خود تسلیم کرتے ہیں کوئی دروزہ ہے ہی نہیں اب یہ پیچ اور یہ کون سا دنیا میں کوف ہے جو جو ٹی میں کھیل رہی ہیں انڈیا کے ساتھ اور ایک ایسے دور میں کھیل رہی ہیں جب ایک مکھی اگر گراؤنڈ میں اڑ رہی ہے تو اس کو وہ کیمرے پہ آ رہی ہے تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ نہیں یہ جیتا نہیں ہے تو اس کی اتنی بڑی جیت کی جو خوشی ہے اس سے اس کو محروم کرنے والی بات ہے جائز کہ آپ اس میں شیئر کریں اگر آپ کا اور انڈیا کا میچ ہے ٹھیک آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اگر مثلا انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہے تو آپ پھر بھی انڈیا کے خلاف ہیں تو you have something seriously wrong in your mind اور وہ آپ کو reconsider کرنے چاہیے چونکہ میرے نزدیک ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان میچ میں آپ کو انڈیا کی سائیڈ لینی چاہیے آپ کے اپنے فارن پالیسی کے کیا معاملات ہیں یا کیا وہ چیزیں وہ دوسری بات ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے وہ خاتم نہیں ہو جاتی لیکن اتنوں زیادہ جو ہے وہ بند زین کلوز مائنڈ اور متاثب قسم کی سوچ لے کے تو آپ جب آپ نے کسی بھی دوست یا دوشمن کی کوئی بھی اچیومنٹ یا اس کی کوئی بھی آسلات ہیں اس کی کوئی بھی سکسس ہے اس کو اس طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں تو you are going to go nowhere یہ یہ پرابلم پاکستان کے لیے انڈیا کو اس سے کوئی بلکل صحیح کہا آپ نے بریسا میں اس حوالے سے کرکٹ کے میچ میں میں تو i will support انڈیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کب ایشیا میں رہے انڈیا ایک developing country ہے ان کو support ہونی چاہیے ان کو confidence دیا جانا چاہیے اور ان کو ان کی عوام کو اس خوشیہ enjoy کرنی چاہیے develop world نے اپنا دیکھیں جیسے forget انڈیا جیسے افغانستان بریسا اس نے بڑی محنت کی ہے انہوں نے اپنا مطعم بنایا ہے برطانیہ کو ہرایا ہے پاکستان کو ہرایا ہے تو ان کو support کیا جانا چاہیے تاکہ نئے ممالک کو نئے لوگوں کو encourage کریں کہ وہ بڑی لیگز میں بڑے کلاب میں آئیں اور اس سب سے باہر نکلیں جو اچھا کھیلے ہوئی جیتے